اسلام علیکم اور ملکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اور ابھی ابھی جی عثمان گئے ہیں آفیس اور ان کو میں نے اوٹس بنا کر دیئے ہیں اور خود بھی میں ابھی یہی لے رہی ہوں آج کل سردیاں ہیں تو میں گرمیوں میں بھی ویسے اوٹس میں ڈرائی فروٹس ڈالتی ہوں اور انڈا بوائل کیا ان کو دے دیا خود یہی رکھ دیا اس کے ساتھ خجور میں ابھی کٹوں گی اور چائے بھی بن گئی ہے تو بس یہ ہے میرے آج کا بریک فرسٹ اور ٹائم ہو رہا بھی آئی تنک نو ساڑن ہو رہے ہیں کیونکہ میں بیزی تھی بس وہ ابھی گئے ہیں فری ہوئی ہوں اور اب میں اپنا آرام سے جو ہے بیٹھ کے بریک فرسٹ کروں گی اور یہ ہیں جی مزدار سے میرے اوٹس تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیلڈی یہ لگ رہے ہوں گے آپ کو اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ میرا ون اف دا موسٹ فیوریٹ بریک فرسٹ ہے اور کافی بار میں شیئر کر چکی ہوں سیزنل فروٹ بھی ڈالتی ہوں لیکن مجھے بناناس اس میں اچھے نہیں لگتے کلے مجھے اچھے نہیں لگتے تو وہ میں نہیں ڈالتی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا جیسے مہنگو ہوگیا سٹاوبری ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ڈالتی ہوں مجھے اچھے لگتی ہیں تو ابھی فیلحال میں اسی کو انجوائی کرنے لگی ہوں اچھے جی ابھی ساڑھے تین ہو رہے ہیں اور میرے بھائی نے کال کی کہ دس پندرہ منٹ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور باہر جانے اس کے اپنے بھی کچھ کام تھے ایک دو میرے کام بھی تھے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے باہر چلتے ہیں تو ابھی بس میں نے شاور لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں لگا رہی ہوں باڈی بٹر باڈی شاپ کا میں یوز کر رہی ہوں اور آج کل تو میں کہتی ہوں سکن پتہ نہیں پی جاتی ہے جتنا بھی آپ مویسٹرائزر لگا لو اچھے یہاں پہ میں آپ کو اپنے بازوں کا ڈیزائن دکھا رہی ہوں یہ شرٹ میں نے بیچ ٹری سے لی تھی اور یہ وہی ہے جو میں نے اس دن ائر وائف فیسٹیول پہ گئی تھی میں نے پہنی تھی تو بہت ہی اچھی ہے اور اس بار میں نے لارج اور سکسٹین میں لیا ہے لیکن سب کے سب مجھے بہت زیادہ کھل لیا ہے تو مجھے ایک دو ویورز نے کہا تھا کہ آپ فورٹین میں جاتی تو بہت اچھی فٹنگ آتی میں نے بہت غلطی کی اشاد سے بھی میں نے بہت سارے کپڑے سکسٹین میں لیا ہے اور سکسٹین میں مجھے ایک کھلے تو ہیں لیکن چلیں میں کمفرٹیبل ہوں مجھے برے نہیں لگ رہے ٹھیک ہے ٹائٹ ہونے سے تو میرے خیال میں بہتر ہیں کھلے کھلے ٹھیک ہیں صحیح ہے کمفرٹیبل رہتی ہوں میں لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ دیکھوں گی اچھا جی میں آج یوز کر رہی ہوں آپ کو میں بتاؤں کہ ایسنس کی فاؤنڈیشن اس کے بارے میں بہت بہت عرصے سے ریکویسٹ آ رہی ہے کہ اس کا ریویو دیں تو ایک تو سردیاں ہیں سردیوں میں باڈی شاپ کا میں باڈی بٹر یوز کرتی ہوں بہت زیادہ گھر میں میں کر رہی ہوں آج کل اور اس کے ساتھ جب میں باہر جاتی ہوں تو ایسنس کی جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ میں رات کے ٹائم جاؤں ہوں کئی ہیوی میک اپ کروں تو پھر میں ڈائریکٹ یوز کرتی ہوں اگر آپ نے ہائی کوریج دینی ہے کچھ تھوڑا چینج کرنے کچھ تھوڑا ہیوی رکھنے تو پھر تو اور بات ہے لیکن جیسے میں اب دن کے ٹائم جا رہی ہوں اور میں بہت زیادہ ہیوی کچھ نہیں کرنا چا رہی کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میں میڈیسنز بھی سٹل لے رہی ہوں اور میں ویسے بھی بہت زیادہ دن کے ٹائم ہیوی بیس نہیں لگاتی ہوں میں جاپ پہ بھی ایسی کرتی تھی بہت لائٹ کر کے دو تین مکس کر کے اور پھر لگاتی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اور سیرم میں بیوٹی فائی بی آمنہ کا یوز کر رہی ہوں بال پچھلے دنوں ٹینشن بہت زیادہ لی بہت بہت سویر قسم کا مجھے کوئی وہ ہوا تھا جب میرا چینل گیا تھا تو بہت زیادہ مجھے ہیئر فال ہوئے اور کوشش کر رہی ہوں اب ٹھیک ہو جائے بات یہ ہے کہ اب ذرا مائنڈ آہستہ آہستہ تھوڑا لائن پہ آ رہے ہیں تو ہوپ سو کہ سب بہتر ہو جائے گا اچھا اور ڈریس ڈیزائن کے بارے میں سوری میں آپ سے شیئر نہیں کر سکی ہوں I'm really sorry سچ میں مجھے بالکل مائنڈ سے میرے نکل جاتا ہے لیکن اب میں کئی لکھ کے بالکل اپنے سامنے لگاتی ہوں تاکہ مجھے یاد رہ میں ایک دو دن میں شیئر کر لوں تو اس کے لیے please I'm really sorry اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں جی بہریہ آپ دیکھ سکتے ہیں الموسٹ شام ہو گئی ہے موسم حسین ہوا ہوئے آج میرے بھائی کا بہت زیادہ موٹ تھا کہ تھوڑا سا کہیں جاتے ہیں پارک میں بیٹھتے ہیں تھوڑا انجائے کرتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ شام ہو گئی تھی اور پارک میں جائے کہیں ایسی جگہ پہ جائے تو تھوڑا سا دن کے ٹائم اچھا لگتا ہے کیمرے کی تھوڑی سی لائٹ زیادہ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دن دن کا ٹائم ہے لیکن بالکل ہی شام ہو چکی تھی اندھیرہ ہو رہا تھا تو تھوڑا سا ہم چلے تو گئے تھے کیونکہ آئے تھے ہم لوگ سپیشلی لیکن یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں نکلتے ہیں ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں جی یہاں پہ ایک پارک بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے اور گلوریا جینز بھی ہے تو یہاں پہ جی ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا ٹائم اچھا گزاریں گے تھوڑی چائے شاہے کافی شوفی پییں گے بیٹھیں گے ٹائم اچھا گزاریں گے اور ہوا کچھ یوں کہ سردی شام کے بعد یہاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آنے میں ہم لیٹ ہو گئے تو لائٹس آپ دیکھیں آن ہو گئی ہیں شام ہو گئی تھی میں نے یہاں پہ تھوڑی سی لائٹس زیادہ کیوی تھی تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں تو بھائی کے ساتھ میں اب ایک راؤنڈ لے رہی تھی اور میرے ہزبینڈ اگر یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہم دونوں نے وک شروع کر دینی تھی ہمیں وک کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو وک تو خیر میں نے بھائی کے ساتھ ابھی تھوڑی سی کی لیکن شام ہو گئی تھی تو تھوڑے سے موڈ ہمارے ڈاؤن ہو گئے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ چلو وک کو چھوڑتے ہیں اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اندر کیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اب جا رہے ہیں گلوریا جینز اور میرا موڈ تو تھا ویسے کافی کا یا چائے کا لیکن ہم لوگ تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ چائے کھانا جائیں جنیاکی جائیں یا یہاں پہ بیٹھیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا تو مزہ ہی نہیں آرہا تھا مطلب تھوڑا بہت تو کچھ ہوتا ہے کوئی رونک دیکھیں کچھ تو لوگوں کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ جب ہم آئے تو کوئی بھی نہیں تھا صرف ہم ہی تھے کوئی بھی نہیں تھا ہم چاروں ہی تھے پہلے میں آرڈر کر رہی تھی یہاں سے میں نے سوچا چلو کافی پی لیتی ہیں کوئی چائے وغیرہ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا میرے گھر والے شوکین نہیں ہیں میں ہی شوکین ہوں ان کو کوئی شوک نہیں ہے چائے وغیرہ کا کبھی کبار لے لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ویسے اتنے شوکین نہیں ہیں تو بس پھر یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ دیکھا مینیو بھی دیکھا اور بھائی سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ کو کچھ کھانا ہے تو میں آرڈر کر لیتی ہوں لیکن پھر یہ ہوا کہ ہمارا پروگرام تھوڑا سا کینسل ہو گیا اچھا جی یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں سپا کہہ دیں جم کہہ دیں تو یہاں پہ نا ایکچولی میں اس لیے آئی ہوں کہ میں کچھ دنوں سے سوچ رہی ہوں کیونکہ میں سٹارٹ کر دوں اور یہ جو ہے نا تھوڑا سا دور ہے جانا اندر کر کے ہے اچھا مجھے بہت لگا ہے بہت بہت زیادہ مجھے اچھا لگا ہے میں نے زیادہ تو اس کی ویڈیو نہیں بنائی لیکن اندر تو میں شوٹ نہیں کر سکی باہر سے میں نے تھوڑا سا شوٹ کیا ہے تو یقین کریں تو مچ ریلیکسنگ تھا لگا ہوں i was not expecting thank you i was not expecting مجھے اس کے کلیر بتا دو نا ہم وہاں سے گلوریہ سے رائٹ موڑے ہیں وہاں سارے بوڑ شود کے لگے ہیں نہیں نہیں ویسے ہم گلوریہ سے جو آئے ہیں سیدھا کے رائٹ ہو گئے ہیں تو میں نے تو سوچ لیا کہ جی میں تو جوان کرنے لگی ہوں لیکن تھوڑی سی مجھے کنفیوزن یہ ہے کہ بہت اندر کر کے اور مجھے جاتے جاتے ہی آدھا پونہ گھنٹا لگ جائے گا تو ففٹی ففٹیوں دیکھتی ہوں نہیں تو گھر کے قریب کوئی جوائن کرتی ہوں تو بہرحال مجھے آج پسند بہت آئے بہت زیادہ مجھے جم پسند آیا اور اس کے بعد میرا جو بھائی ہے وہ آگے ڈالر شاپ پہ آج ویسے میں نہیں آئی جب میں آتی ہوں تو بتا دیتی ہوں کہ آج میرا دل تھا لیکن میں آئی تینک لاسٹ ویک ہو کے آئی تھی چار پانچ دن پہلے تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہاں پہ آنے کا بھائی کافی دنوں کے بعد آیا ہے یہاں پہ تو اس کا دل تھا کہ میں نے کچھ چیزیں لینی ہے تو آو چلتے ہیں میں نے ویسے دو چار چیزیں لی تھی اپنے ہسبرنڈ کے لیے بھی لی تھی اور گھر کی ایک دو لی تھی لیکن وہ اتنی زیادہ کوئی ایسی نہیں تھی چھوٹی موٹی میں نے تین چار چیزیں لے لی تھی تو میں اور امی تو ہو کر آئے تھے تو میں چیزیں لے آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے لیکن بھائی کا جو موڈ ہو رہا تھا کہ چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ آگئے موسیقی موسیقی ویسے پتہ ہے مجھے ڈالر شاپ پہ آکے بہت مزہ آتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں کچھ بھی نہ لونہ مجھے دیکھ کے ہی بہت اچھا لگتا ہے اور آج میں نے سوچا کہ چلو میں ڈیٹیل میں شیئر کر لیتی ہوں یہ ویسے میں پی ڈیوڈی والی میں آئی ہوں مجھے آج تک جو بھی اچھی لگی ہے ان میں ایک پی ڈیوڈی والی ہے اور جو صفہ گولڈ مال میں تھی وہ بھی اچھی ہے اس کے ساتھ گیگا مال کی بھی اچھی ہے اور ایک اور جو میں جیسکس میں جاتی ہوں وہ بھی بہت اچھی آپا رہا میں یہ کچھ ہیں جو مجھے اچھی لگی ہیں جن پہ چیزیں اچھی ملتی ہیں باقی مجھے کوئی اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے یا میں گئی بھی ہوں تو مجھے اتنی اچھی نہیں لگی کہ میں ان کے بارے میں آپ کو اچھا کہہ سکوں ایسا کچھ لیکن یہ کچھ ہیں جن پہ میں ریگولر جاتی ہوں اور ایک بار جاؤں تو اگلے دن وہ چیز نہیں ملتی تو اس لیے جب آؤ ایک نئی چیز ملتی ہے اور یہاں پہ جی میرا بھائی کافی دنوں کے بعد آیا تو اب دیکھیں آپ کے وہ اپنی چیزیں لے رہا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ اپنا سٹاک جو ہے وہ لے کے جا رہے تو میں آپ کو کہتی ہوں نا ہمیشہ کہ ہر انسان میں بچہ ہوتا ہے اس کو اندر زندہ رہنے دیا کریں اس سے انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے ریلیکس رہتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس کی شاپنگ ہو رہی ہے اس کی شاپنگ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے ساتھ امی نے بھی کافی ساری چیزیں لی تھی لیکن میں ویڈیو شوٹ کرنا بھول گئی اچھا یہ باولز بڑے اچھے آئے ہوئے تھے آئی تنگ ون ففٹی ٹو ہنڈرڈ کے تھے سائز کے حساب سے امی یہ لے گئی تھی لاسٹ ٹائم یہ والا بھی لے کر گئی تھی اور وہ والا بھی لے کر گئی تھی میری امی کو نا باولز کا بہت شوک ہے اتنے زیادہ باولز لیتی ہیں جہاں پہ کوئی نئی چیز دیکھتی ہیں نا لے لیتی ہیں میں ذرا آج کل تھوڑا بی بی ہاتھ روک لیتی ہوں لیکن وہ ماشاءاللہ لیتی ہیں ان کو بہت شوک ہے اچھا یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھے نا یہ میں اس بار آئی ہوں تین چار دن پہلے جب میں آئی تھی تو نہیں تھے اس بار آئی ہوں تو یہاں پہ یہ رکھے ہیں میں سٹیل کے جو باولز ہیں بڑے اچھے تھے یہ میں تو یہ دو لے کر آئی ہوں مجھے تو بہت ہی اچھے لگے تھے یہ اور کچھ ویڈیوز کی کافی ریکویسٹ آئی بھی ہے جس میں سے ڈریس میں نے نہیں دکھایا بس کچھ ایسے لاسٹ ڈیس جو تھے وہ گزر رہے تھے کہ مائنڈ سے ہی چیزیں نکل گئی تھے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں میں بہت ٹینشن میں رہی اور بیزی بھی کچھ رہی تو اس لیے میں شیئر ہی نہیں کر سکی اور ولوگز تو اس طرح ہوتا ہے کہ بس کچھ بھی کر رہی ہوتی ہوں جو بھی روٹین ہوتی ہے کیمرہ اٹھا لیتی ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا گھنٹہ دو نکال کے تھوڑا سا بنانی ہوگی ویڈیو تو I'm really sorry مجھے پتا ہے کہ بہت عرصے سے مجھے ریکویسٹ آ رہی ہے لیکن میں شیئر نہیں کر سک رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالی as soon as possible میں کروں گی اور اس دن میں لے کر گئی تھی آج ہاں یہاں سے میں نے ہینڈس پری بھی لیے تو آج جو ہے نا ہیڈ فونز جو ہوتے ہیں آج میرا بھائی لے رہے اس نے پتہ نہیں کیا کیا یہاں سے لیا تو کافی دنوں کے بعد آو نا پھر تو اور بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے میں تو خیر آتی رہتی ہوں مجھے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا ویسے ہی کبھی کبھی دل چاہتا تو میں آ جاتی ہوں یہاں پہ اور میں امی کو ہی ساتھ لیتی ہوں امی کے ساتھ آتی ہوں اس نے پر امی کے ساتھ بھی enی پھر امی پہتا ہے زphہ پہتا ہے ایب اتنا پہ میں chakra test اور میں رہی لکھیں رہا تھا اور میں لے بھی لیتی لیکن پرابلم یہ تھی کہ میرے پاس کیش فیلال تھا نہیں اور کارڈ یہ جو ہے ان کا کوئی پرابلم تھا تو وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہا تھا تو اس وجہ سے بھی پھر تھوڑا سا میں نے آہ کنٹرول کر لیا کیونکہ فائدہ ہی کوئی نہیں تھا میں نے سوچا چلو نیکس ٹائم لے لوں گی لیکن بہت بہت پیارے کی چینج آئے وے تھے اور یہ مجھے بہت 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 کیوٹ لگی سچ میں بہت کیوٹ لگی لیکن لے نہیں سکتی تھی تو دیکھ کے دل خوش کر لیا اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر اور گھر جانے کے بعد نا اچھا ہاں ہم لوگ نا چائے خانہ بھی گئے تھے لیکن اس کی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں تو اس لئے میں نے یہاں پہ شیئر نہیں کی اور رات کے ٹائم کھانے میں ڈینر میں آج کیا بنا آج امی نے بنائے تھے جی یہ سپیگٹی اور یہ امی نے جانے سے پہلے بنائے تھے ورنہ میں ریکارڈ ضرور کرتی اس کی انشاءاللہ میں شیئر کروں گی بہت مزے کے بنے تھے اور یہ جانے سے پہلے ہی امی بنا کر گئی تھی اور جب واپس ہم آئے تو امی نے جلدی سے جھٹ پٹ سے بون لیس چکن جو ہے اس کی ہانڈی کڑائی ٹائپ کی بنا لی تھی امی نے تو رات کو ہم نے کھانے میں یہ کھایا تھا کیونکہ میرے ہزبنٹ آئے تھے لیٹ اور میں امی کی طرف ہی آگئی تھی تو کھانا پھر ہم نے رات کو یہی کھایا تھا تو چلیں جی ولوگ کا میں انڈ کرتی ہوں گھر چلتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ فر ووچنگ اپنا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ